نمسکار جلے سلام آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک اسی جگہ پہ ہوں جہاں پر میں نے اکیس دن کا انشن کیا تھا بتاتا ہوں کیوں ہوں اکیس دن کے انشن کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا لداخ کی مہلاؤں نے بھاگ دور سنبھالا تھا دس دن کے انشن کے لیے اور آج ان کے دس دن پورے ہوئے اور اس میں ہر دن لگ بک ڈھائی سو تین سو مہلائیں اور ہر رات ڈیڑھ سو مہلائیں یہاں کھلے آسمان میں سوتے تھے اور آج ان کا دس دن پورا ہوا اب یوہ لداخ کے انشن پہ ہوں گے وہ پرسوں چھے تاریخ سے ہوں گے اور اس بیچ ایک گیپ سطحہ اس کو پورا کرنے کے لیے میں اور یہاں لداخ کے جو اپیکس بوڈی کے نیتا گن ہیں وہ تین دن کے انشن پہ ہم رہیں گے جس بیچ مہلاؤں سے بھاگ دور یوہ پیڑی کو سوپا جائے گا ہم سب پہلے کی طرح ہی بہت ہی شانتی پورن انشن پہ ہیں بھارت سرکار کو اور نیتاؤں کو یاد دلانے کے لیے جو لداخ کے ساتھ وادے ہیں لداخ کے سنسکرٹی لداخ کے پریہاورن کو سنگرکشن دینے کا اور لداخ کو لوگتانتر بہال کرنے کا اس بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ساتھ تاریخ رویوار کو ایک بڑا مارچ ہوگا جسے ہم پشمینہ مارچ کہہ رہے ہیں جیسے مہاتمہ گاندی جی نے ڈانڈی کا نمک مارچ کیا تھا ویسے ہی ہم ہمارے چانگتنگ سیما پر جو چرواہے ہیں پشمینہ کے ان کی دشا دیش کو اور دنیا کو دکھانے کے لیے کیسے ان کے چراغے کھوے جا رہے ہیں کچھ اُدیوگوں کو کچھ اتکرمن میں چین کے تو وہ دشا دکھانے کے لیے مارچ ہوگی اور اس میں جڑنے کے لیے لداخ سے تو بہت لوگ آ ہی رہے ہیں بلکہ دیش بر سے بہت سے راج نیتک نیتاؤں سے لے کے دھرموں کے گروہ سے لے کے پتر پترکاؤں کے پترکار یہاں آ رہے ہیں حالانکہ ہم نے زیادہ پروچساہن نہیں کیا مگر کیونکہ اب موسم بھی ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم سواگت کریں گے آپ سب کا اور ہم مل کے ایک شانتی پورن مارچ پہ چلیں گے بہت ہی شانتی پورن ہوگا یہ مارچ کیونکہ ہمارا ارادہ پرشاسن سے بھڑنے کا یا کوئی ٹکراؤ کا نہیں ہے ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار کتنی سچ ہے چروہوں کے چراغوں کے بارے میں اگر ہر چیز صاف ہے پاردرشی ہے تو وہ ہمیں پورے بھارت کی زمین پر بھارتی ناغریکوں کو جہاں تک جاتے تھے وہاں تک جانے دیں گے اگر ہمیں وہ یہیں لے میں ہی روک لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت کچھ چھپانے کو ہے ہمارے چروہوں کے چراغیں کھو گئے ہیں نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں اگر وہ ہمیں دبا کر روک کر جانے نہیں دیتے ہیں تو اگر وہ جانے دیتے ہیں تو جتنا دور وہ جانے دیتے ہیں اتنا صاف ہے یہ ہمیں پتا چلے گا مگر ہم سنتے ہیں کہ دوسری طرف سے پرشاسن اردسینک دستے اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں رائے گیئر میں جسے دنگا فساد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر یہاں کے لوگ تو پچھلے تیس دنوں سے بہت ہی شانتی پورن پراتنائے کر رہے ہیں انچن کر رہے ہیں تو ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کہیں ہم بھیڑیں یا ٹک کر لیں مگر ہماری امید ہے کہ وہ بھی اس طرح کے نظارے بنانے سے جسے کی بھارت کا دنیا میں تھوڑا شرمند گئی اٹھانی پڑے شانتی پورن طریقے سے یہاں کے لوگوں کو جانے دیں گے اپنی زمین پر اور بہت ہی شانتی پورن طریقے سے وہ دن رویوار کا گزر جائے گا ایسی ہماری انمان ہے اور ہماری کوشش رہے گی مرتے دم تک کہ ہم کہیں کسی پہ کچھ بھی آواز کے سوا کچھ نہ اٹھائیں آپ لوگ جڑے رہیے گا اس انشن سے جو آنے والے تین دن میں ہم کریں گے اور پھر اس مارچ میں بھی جو لڑاک کے بہت سے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ جو باہر سے بھی آ رہے ہیں ساتھ میں کریں گے تو آپ اپنے اپنے شہروں میں بھی ایسے مارچ کر سکتے ہیں وکاس کے نام پر جو وناش ہو رہا ہے پریہ ورن کی اندیکھی ہو رہی ہے ادیوگوں کو زمینیں جنگل بیچے جا رہے ہیں ان سب کو ہائلائٹ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے آپ اپنے جگہوں پر مارچ کیجئے گا اپنے علاقوں سے کیونکہ ہم سب مل کے بھارت کی سنگرکشن کریں گے آ سکتے ہیں تو جو آئیں گے ان کا سواگت ہے اتنا ہی آج کے اپ ڈیٹ میں بہت بہت دنیاواد جائے ہن